ایک بار کی بات ہے ایک لڑکے کو نوزوان کو کسی سے پریم ہو گیا کسی لڑکی سے پریم ہو گیا بہت پریم کرتا تھا لیکن گھر میں جو اس کی ماں تھی اس کا بڑا نیرادر کرتا تھا جب پریم ہوا تو پریم کے دیوان کی میں وہ اتنا زیادہ ڈوب گیا کہ اسے لگا کہ بس پریم مل گیا تو سب کچھ مل گیا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے نہیں چاہیے ایک دیم کی بات ہے کہ جس پریمیکہ سے وہ پریم کرتا تھا وہ کہتی ہے سنو کیا تم سچ میں مجھے پریم کرتے ہو اگر تم سچ میں پریم کرتے ہو تو تمہیں ایک اپتہان دینا پڑے گا وہ کہتا ہے تمہارے لیے تو ہم جان بھی دے سکتے ہیں تمہارے لیے کوئی بھی اپتہان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ پریمیکہ کہتی ہے ایک کام کرو تم اپنی ماں کا دل لے کر آوگے کیا اگر ماں کا دل لے کر آ جاؤگے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم مجھے سب سے زیادہ پریم کرتے ہو وہ کہتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے ایسے ماں سے تو پریم تھا ہی نہیں وہ چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں میری خوشی کے لیے آپ اپنا دل دے سکتے ہو مجھے ماں کہتی ہے بیٹا تو تو میرا ایسے بھی کلیجہ کا ٹکڑا ہے تو سب کچھ تمہارا ہی ہے جنم سے ہی تم نے میرا دل تو پہلے ہی لے لیا ہے اب اگر کہو گے کہ دھڑکنے والا دل میں نکال کر دے دوں تو وہ بھی نکال کر دے دوں گے کہانی کہتی ہے کہ بیٹے کے ایک بار کہنے ماتر سے ماں نے اپنے دل پہ چاکو چلایا تھا اور دل نکال کر دے دیا تھا ماں تو مر گئی ایسا ہے کہ ماں تو مر گئی لیکن وہ دل ہاتھ میں لے کر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے دیکھو اپنی ماں کا دل لے کر آیا پریمی کا کہتی ہے جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا ٹھکرا دیتی ہے اس کو دل ٹونٹ جاتا ہے اس کا لوٹ کر جب آتا ہے تو راستے میں اچانک سے صدمے سے آ رہا تھا ٹھوکر لگتی ہے اور گر جاتا ہے گھٹنے میں چوٹ لگتی ہے جیسے چوٹ لگتی ہے ہاتھ میں جو ماں کا دل تھا نا اس سے آواز آتی ہے میرے لال کو چوٹ لگ گئی دل رو رہا تھا اس میں فوٹ فوٹ کر روتا ہے زمین پر گر کے روتا ہے لوٹ لوٹ کر روتا ہے کہ جس کے لیے اپنی ماں کا دل نکال دیا اس نے مجھے ٹھکرا دیا لیکن جس کی جان میں نے لے لی اپنی ماں کی آج اس کا دل میرے لیے میرے ٹھوکرو کے لیے چوٹ کے لیے ابھی بھی وہ دل رو رہا ہے فوٹ فوٹ کر روتا ہے اچانک سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی اسے ہلا رہا ہے کسی نے اس کو جھگجور دیا جھوڑ سے تو اس کی اچانک نیند کھول جاتی ہے نیند کھولتی ہے تو ماں کی آواز آتی ہے بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کیوں چلا رہے ہو کیا ہو گیا کس کو تم نے دھوکہ دے دیا کس کو تم نے مار دیا تب بیٹے کو اچانک یاد آتا ہے کہ وہ تو رات میں سو رہا تھا یوزنا بنا کر آیا تھا کہ صبح میں ماں کا دل لے لوں گا اور پریمی کا کو لے جا کر دے دوں گا لیکن رات کے سپنے میں بھکوان نے سب دکھا دیا دیکھ لے تیری زندگی میں کیا ہونے والا ہے ترند سے اپنے ماں کے چرنوں میں گرتا ہے اور کہتا ہے ماں بہت بڑی بھول سے میں بچ گیا بہت بڑا پاپ میں کرنے جا رہا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ دنیا کے لوگ شرطوں سے پریم کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے تم اگر یہ شرط پوری کروں گے تو ہم پریم کریں گے لیکن ماں ہی ایک ایسی ہے ماں کا ہی دل ایک ایسا ہے جو بینا کسی سرط کے پریم کرتا ہے ماں کا دل کسی سرط سے پریم نہیں کرتا ہے مجھے یاد ہے آج سے لگ بگ 6-7 سال پہلی کی بات ہے ایک چھتر میں میں تھا اس سمیں اور وہاں کا ایک بہت بڑا اپرادھی بہت بڑا اپرادھی پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا گیا جس کو لگ بھگ اس پورے جیلے کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی بہت سمیں سے کئی سالوں سے اور پولیس انکاؤنٹر میں وہ اپرادھی مارا گیا اس اپرادھی کے قارن سے پیتا کی بڑی بیزتی ہوئی تھی سماج میں تو اپرادھی کی جب لاس آئی اس لڑکے کی جب لاس آ رہی تھی تو پیتا جو تھے وہ کہتے ہیں میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے قارن سے میری بڑی بگنامی ہوئی ہے اس کے قارن سے میری ناک کٹ گئی ہے اس کے قارن سے سماج میں میں مو دکھانے لائک نہیں رہا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ اپرادھی کا پیتا ہے یہ لیکن جب اس کی لاس آئی تو پیتا تو دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے لیکن ماں اس کے چھاتی پہ سر پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کے چھاتی پہ سر پیٹ کر رو رہی تھی لوگ کہتے ہیں آرہ یہ اپرادھی ہے ماں کہتی ہے اپرادھی ہوگا تیرے لیے میرے لیے تو میرا لال ہے میرے لیے تو میرا بیٹا ہی ہے بھلے یہ دنیا کے لیے برا ہوگا لیکن ایک ماں کے لیے ایک بچہ ہمیشہ اس کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئی شرط کے ساتھ میں ماں پریم نہیں کرتی پتا پریم کر سکتا ہے شرط کے ساتھ میں لیکن ماں کبھی بھی پریم نہیں کرتی بچے کو شرط کے ساتھ میں ماں تو بس دل کھول کر پریم کرتی ہے تو اچھا ہو برا ہو چوبی ہو لیکن تو میرا ہے بس تو میرا ہی رہے گا اس دنیا کی کوئی بھی ماں جو دنیا کے لئے خراب ہو سکتی ہے لیکن اپنی سنتان کے لئے سبھی ماں بہت اچھی ہوتی ہے ماں کی حالت ایسی ہے کہ بچہ اگر رات میں بستر گیلا کر دیں تو جدھر بستر گیلا کرتا ہے ماں اس کو سکھے میں سلا دیتی ہے پھر ادھر گیلا کر دیتا ہے تو ماں پھر سے دائیں بھی گیلا بائیں بھی گیلا لیکن اگر پورا بستر گیلا ہو جائے تب ماں کیا کرتی تب کہاں سلا دیتی بتاؤ تب ماں چت ہو کر سو جاتی ہے اور اپنے پیٹ پہ سلا لیتی ہے بچے سلا دیتی ہے نا آپ لوگ بھی ایسی کی ہوں گے ایسا کوئی رشتدار نہیں کرے گا دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوگا پتاجی لوگ بھی نہیں کرتے ہیں یہ ماتاں ہیں جو ہے نا اس ساکشات اس دھر کی بے بھگوان ہے ماتہ رانی یہ جو مل گئے نا ابھی جب تک آپ لوگ اپنے ماتا پتہ کے ساتھ ہو قسمت والے ہو جس دن یہ لوگ نہیں رہیں گے ترسنا پڑے گا مجھے بھی اپنی ماں سے ملنے کا بہت کم مقام ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس مہت کو تو پریم سے بولیے ماتہ رانی کی بھگوان پنچ مکی حنوان جی مہراز کی اپنے اپنے ماتا پتہ کی بھگو سمجھے